بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آپ کو لگنا ہے میرے سٹی میں اور آج میں آپ کے ساتھ یہ جو ہمارے سینٹر میں جوائنٹ آتا ہے اس میں جو ڈزائننگ کرتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میرے پاس سلیو ہے پلین اور یہ کنٹراس میں میرے پاس پٹی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سلیو کٹ کر کے رکھا ہماری اکس جو سلیو میں سینٹر میں جوڑ ہوتا ہے تو اس میں ڈزائننگ ہم اس طرح کریں گے بہت خوبصوری ڈزائننگ کریں گے یہ دیکھیں میں نے کٹ کر کے ایک سائٹ پرک لیا یہ میں نے کنٹراس میں پٹی لی ہے پرنٹڈ یہ دیکھیں اس کی چوڑائی جو ہم نے لی ہے چار انچ یہ دیکھیں اور اس کو اچھے سے پریس کر کے سیدھا اس کو اوپر رکھیں گے اور پریس لگا لیں گے اچھے سے پریس لگا لیا ہے اور دیکھیں یہ جو ہم سلیو ہے جو ہم نے سینٹر سے پٹ کی ہے اس کے اندر رکھیں اس کو مسٹیچ لگائیں گے اب سلیف کا دوسرا پارٹ لیں گے وہ ہم نیچے رکھیں گے اور جو سلائی ہم نے پہلے لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر دوسری سلائی لگائیں گے دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی ہے اب اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پریس کر لیا ہے اب ہم اس کی میزیمنٹ کریں گے دیکھیں جتنی ہماری کیونکہ ہم نے دو انچ رکھا تھا تو اب ہماری سلائی کے اندر جانے کے لئے تقریب پونے دو انچ رہ گیا ہے یہ دیکھیں پونے دو انچ ہے تو پونے دو انچ ہم لمبائی میں نشان لگائیں گے تو ہمارا چوکور پیس پونے دو انچ کا بن جائے گا پونے دو انچ اس کے چوڑائی پونے دو انچ اس کے لمبائی یہ ہمارے سکیر بوکس بن جائے گا بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بن کے ریڈی ہوگا ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ ہمارے اکثر شرٹ کے ساتھ جو کپڑا ہوتا کبھی کبھی ہماری جوائنٹ آ جاتا سینٹر میں سمجھ نہیں آتی ہوئے جوائنٹ کے اندر ہم کیا کرے تو یہ ڈیزائننگ بنائیں بہت خوبصورت لگے گی یہ دیکھیں ہم نے نشان لگا لیے ہیں اچھے سے آپ کو کلیرین نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو کٹ کریں گے یہ دیکھیں سلائی تک کٹ کر لیں گے سلائی کو کٹ نہیں کریں گے پھر سلائی تک کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو پہلے والے کو فولڈ کر کے پہلے ہم آگے پٹی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری اس طرح بنے گی یہ پہلے آگے پٹی لگائیں گے یہ دیکھیں دھائیں چڑھائی میں میں نے ایک پٹی لی ہے یہ میں اس سلیو کے الٹی سائیڈ پر رکھوں گے الٹی سائیڈ پر سلائے لگا کے سیدھی سائیڈ پر اس کو ٹرن کر کے اوپر سلائے لگا لوں گے یہ دیکھیں اس جگہ سے ہم پہلے اپنی ڈیزائن کو ریڈی کر لیں گے اس کے اوپر ہم سلائے لگائیں گے بہت خوبصور دیزائن ہے اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیو واش کریں تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو بروقت آپ کے پاس پہنچ سکے اور پلیز کمنٹ بوکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی ڈیزائنگ چاہیے اور آپ کو میری ڈیزائنگ کیسے لگتی ہے یہ دیکھیں ہم نے پٹی لگا لی آگے اب میں اپنی ڈیزائنگ کروں گے اب اس طرح ہم ڈیزائنگ کریں گے ایک ٹرائنگل ہم لیفٹ میں کریں گے ایک رائٹ میں لیکن ٹرائنگل بناتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ جو رف ہے جیز ہیں وہ ہمارے نیچے کی طرف جائیں اور جو نیٹ پارٹ ہے وہ ہمارا اوپر کی طرف ہو جب آپ بنائیں گی تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ نیٹ حصہ ہمارا اوپر ہوگا اور جو رف ہے جیز ہیں وہ نیچے جائیں گے یہ اچھے سے پریس کر کے بٹھا لیں گے پھر ان کے بعد اس کا سلائے لگائیں گے ہر کام آپ نشان لگا کے اور پریس لگا کے کیا کریں تاکہ آپ کے کام میں نیٹنس آئے یہ دیکھیں میں اس سائیڈ پر کروں گی یہ ہمارا رف ہے جیز نیچے چلے گئے اب یہ دیکھیں اس سائیڈ پر کروں گی تو رف ہے جیز اس سائیڈ پر چلے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح بنائے کہ آپ کے رف ہے جیز پھلک اللہ چھپ جائیں نیچے اب ان کے اوپر میں میں سلائے لگاؤں گے پورے کو پر سلائے لگا کے یہ جو ٹرائنگل ہے ان کے سینٹر میں میں ایک ایک موٹی لگا لوں گی پہلے میں نے بٹن رکھے تھے لیکن وہ بٹن مجھے اچھے نہیں لگتے بڑے تھے تو میں نے چھوٹے والی موٹی لگائے ہیں اب آپ نے مرضی سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں ان کے سینٹر میں میں موٹی اٹیچ کر کے پھر اس کے فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جو رفہ جز باہر نکل ہوں ہیں وہ نیڈل سے آپ نے اندر کرتی جائیں تو صفائی سے کام کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا بازو ہو گئی ریڈی کتنا خوبصورت ہمارا بازو لگ رہا ہے یہ دیکھیں رفہ جز ہم نے کٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا یہ بازو یہ دیکھیںandel کتنی خوبصورت لگ رہا ہے پلین کے اوپر کنٹراس میں آپ پرنٹڈ کپڑے سے ڈیزائننگ کریں بہت خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں بازو کتنا زبردست لگ رہا ہمارا یہ دیکھیں آپ فل بازو پر بنا سکتے ہیں ہاں بازو پر بنا سکتے ہیں چلیں پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے جب تک اللہ حافظ